الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام و السلام علی رسولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَأَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل بِفَدْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ مولانا اللَّذِينَ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سیدنا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِّ عَلَيْهِ السلام وَسَلَامُ الْيكَا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ تمامی حضرات اس محبت نال اور اس یقین نال اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگار حدیع درود و سلام پہ اشکرو کہ حضور عصان غلامہ دا درود پاک پڑھنا سن بھی رہنے اور حضور عصان غلامہ نو ویک بھی رہنے اے نہیں کسی سرکار دی بارگار درود و سلام پڑھانگے تے میرے آقا دی عظمت کوئی وقت جائے گی یا سرکار دی بارگار درود و سلام نہیں پڑھانگے تے میرے آقا دی عظمت کوئی کم ہو جائے گی اُتھے درودہ دی کمی کوئی نہیں اُتھے سلامہ دی کمی کوئی نہیں جتے ستر ہزار فرشتہ صبح ہوندے ہیں ستر ہزار فرشتہ شام ہوندے ہیں آ کے کی کر دے ہیں نہ لے میرے آقا دے گمبت حضرہ در تواف کر دیں نہ لے سرکار دی بارگاہ درود و سلام پڑھ دیں اور اتنا عظیم ذکرِ کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آلِ محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا صلاتہ اہلِ محبتی وآارف وهم جڑا میرا غلام محبت نال میرے درود و سلام پڑھ دیں عوضہ درود و سلام پڑھنا میں سن دا بھی ہیں اور انہوں پہچان دا بھی ہیں اس کو بدل پڑھو کہ سرکار سن بھی رہنے اور اسا غلامانوں بیق بھی رہنے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ اٹھوڑے دے دمائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے اٹھوڑے دے دمائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے اور چھٹینہ درود نے سلام پڑھ رہاں اے اوکے وے لے لئی ہاتھ کہہار رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے اور مولا تیرے قولوں اے ہوت کی تیر مگنا اے سوڑے قول میں نودن چار رہن دے اے سوڑے قول میں نودن چار رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے اور سوڑیاں ہر عاشق دیئے ہی کاشے کہ سوڑیاں وزارتانوں بیمار رہن دے بسے اپڑے بوہے دہاچوں کی دہار رہن دے اپڑے بوہے دہاچوں کی دہار رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے اور پشت دے رسول دے حسین ویکھ کے اے رب کیا اے نودن سوڑا رہن دے اے رب کیا اے نودن سوڑا رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے اور نہ سر ہور نہ شیاں نوں میں کی کرنا بس ناد دائی چڑیاں خمار رہن دے اے ناد دائی چڑیاں خمار رہن دے آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے حمد و صلاة و بعد نہائیتی واجب الاحترام اُششاقانِ مصطفیٰ علی تحییت و السنا اور نہائیتی واجب الاحترام میرے بزرگو نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دیئے محفلِ پاک چوتھی سلانہ محفلِ ناک جشنعی دے ملاد نبی دے مقدس عنوان تے انعقاد پذیر میرے برادر مکرم جنابِ چودری عرشد رزاق صاحب اور جنابِ چودری عاقب رزاق صاحب نے میں نے حکم فرمایا کہ سلانہ محفلِ پاکِ عورتوں حاضر ہو وعدہ کیتا اللہ دے شکرے کے وعدے دے مطابق حاضری نصیب ہوئی اللہ تعالی میری طواڑی حاضری اپنی پاک بارگاہ وچھ قبول فرمائے جیسا کہ آپ ویکھ لے اس طریقے زینتِ علاقہ سیاسی و سماجی شخصیت جنابِ راجہ راشد عفیس صاحبی تشریف فرمانے اور انتہائی کرم فرما میرے بھائی جنابِ حاجی پرویس صاحب انہ دے برادران تشریف فرمانے کملی والے دا ہر غلام لائے کے ساتھ احترام ہیں کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بغیر کسے دی اجازت دے کوئی کسے دے کار نہیں جا سکتا اور بغیر کملی والے دی نگاہ دے کوئی حضور دی محفل نہیں سجا سکتا ہوندہِ کرم خوشبختان تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہِ مہمان مدینے والے دا کوئی بات اچھی لگے پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ جڑا وقت میں ندتا گیا انشاءاللہ میں اپنے وقت ہی اپنی گفتگو سمیٹن دی کوشش کرانگا دعا گوہاں کہ جنا دوستوں اس محفل ویدہ ہمیں درہ ہمیں قدمِ سخنیں جس طرح دا حصہ لے ہیں اللہ تمام دی مسائی جمیلہ نو قبول فرمائے اور اللہ اس محفلِ پاک نو ساڑے واسطے ذریعہِ بخشش اور نجات فرمائے حضراتِ ارامین اسی احلِ سنت و جماعت ہاں ساڑا عقیدہ اور ایمانے ہوئے کہ اللہ تعالی نے جتنے نبی اور رسول اس دنیا تے مبوس فرمائے ہر نبی شان والا بولو ہر نبی شان والا مرتبے اور مقام والا جنہوں اندہ نے نبی بڑھایا انہوں عظمتہ بھی عطا کیتیاں جنہوں رسول بڑھایا انہوں شانہ بھی عطا کیتیاں ہر نبی اپنے اپنے مقام تھے ایک عظمتہ میناریں جنہوں اندہ نے نبی بڑھایا انہوں عظمتہ بھی عطا کیتیاں پر کبھی شنگل موسیٰ کبھی شنگل عیسیٰ کبھی یوسف محلقہ بڑھ کی آئے ہزاروں کھلے گل مگر اس جمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بڑھ کی آئے بہار آئی جب مصطفیٰ بڑھ کی آئے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی دیا مت دے مہینہ ربی اللہ والی کہلایا ربی دا مانے موسمِ بہار اول میں نے پہلی یارو آمینہ دلال آیا تھے پہلی بہار آگئے حل راتیں گرامی جدوں بہار آگئی رب دالہ نے فرمایا اے میرے حبیب اعلان کر دیو ارد کی تی مولا کی اعلان کرا فرمایا بے فدل اللہ باب رحمت ہی اے میرے حبیب اعلان فرما دیو جدوں تن واللہ دا فضل مل جائے جدوں اللہ دی رحمت مل جائے اللہ دے فضل دے رحمت دے ملد دے خوشیاں منایا کرو incl gurambah انہیں کے اللہ pretty لہے لہے لاتوں لے اے اللہ رب اللہ لہمین دے لہے خوشیاں اے اللہ رب العالمین دل رہے کتاب ذرا اتنا داس کے اللہ دا فضل کونے اللہ دی رحمت کونے تے قرآن نے گیا پچھنا تیرا کا میں دسنا میرا کا میں کیوں کہ لا رات بھیم والا یابیس اللہ فی کتاب مبین پیار اللہ کہا دیو سبحانہ اللہ حضرات دے گیرامی آونا ذرا رب العالمین دل رہے کتاب والا مشریہ کیڑی کتابیں آر فے کھڑی رومی کشمیر حضرات دے میاں زب کے اندینے شسامتا تے زیرا جبرا اے سب شان نبی مجھے آیا عامالوں کا خبر نہیں کوئی تے خاصا رمضہ پایا تے شادت ساڑا اے کی جاننے تے منکر لوگ کمینے شادت ساڑا اے عاشق جاننے اے صاف جناتے سینے حضرات دے گیرامی آونا ذرا رب العالمین دی لا رہے کتاب والا مشریہ اے اللہ رب العالمین دی لا رہے کتاب ذرا اتنا دست کی اللہ دا فضل کونے اللہ دی رحمت کونے تے قرآن نے کیا حضرات دے گیرامی رب نے جنابی آدم لے سلام نو پیجیا تے نا رحمت نیا کیا جنابی نو نو پیجیا تے نا رحمت نیا کیا جنابی یہیہ نو پیجیا تے نا رحمت نیا کیا رب نے کملی والے نو پیجیا تے رب نے یار دا نائی رحمت بڑھا دتا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا کیسا رحمت اللہ کیسا رحمت اللہ کیسا رحمت اللہ اللہ کیسا رحمت اللہ رحمت اللہ Marchegiani جاں کتے neden تے غازی osing ان پیچھے چوٹا لیا حضرات نے گیرامی صبح غازی لمدین نو پھائی لا جانے پھائی لایا جانے دیل دا دروہا کہنے میں پیرا پیا دے دیں میں ویکھیا غازی لمدین اب جس کوٹھنی ویچ بندے اچانا کو دا کمرہ پکائے نور بڑھ گیا میں ویکھیا میری آنکھا ججلا گیا کہیں دے میں نو تے فرشتے چھوڑ گئے میرے پیرے ویچ گئے بوئے اور میں نو سولی دیتا جائے گا کہیں دے تھوڑی دیر گزری او نور دی کران آئی غازی لمدین کھلو کے مسکراندہ پیئے میں کیا علمدین دس نہ کدھر گیا سی علمدین نے کیا اے تو اپنا کام کر میں نو اپنا کام کرن دے دو روگا کہیں دے میں اپڑی پکڑی وغازی علمدین دے قدمہ وچ رہ دتی میں کیا علمدین اے او دیاں زلوان داوا سی جدے پچھے تری قربانی دتی دس نہ کتھے گیا سی علمدین دے اکھا مچ آسو آگے کہیں دے بڑا وڈا واسطہ پائی تے پچھنے دے دس نہ او جڑی نور دی کران آئی سی او کوئی آم نئی سی مولا ایلی دی رو سی مولا ایلی آئے میں کیا آن والیا کونے او نے کیا میں آم نئی آن میں لوگ کشکل کشا کے دینے میں آمدنوں میرے نبی نے فرمایا من قرد مولا فہادا ایلی مولا حضراتِ گرمی علمدین کے اندے میں قدمہ دے گر گیا حضور تسانہ کی میں آئے ہو فرمایا میں آپ پہ نہیں آیا منو نبی کریم نے بھیج آئے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور جسے چاہیں اس کو نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے علمدین کے اندے میں قدمہ دے گر گیا حضور پڑی میرے بانی فرمای جے فرمایا علمدین میں تنوں لین واسٹ آیا وہاں چل تنوں نبی کریم نے یاد کی تے پیار لکھے دو یار صبح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنہ خان مصطفی ماشاءاللہ ساڑے مہمان جناب حافظ احمد رضا قادری بس آپ تشریف لیا چکے ہیں بس بڑی محبت نال انشاءاللہ آپ نسمات فرما اتشریف رکھو چکے ہیں حضرات کے گرامی علمدین کہندے نے میری قسمت تو جو ہے پیارل کہہ دیو صبحان علمدین کہندے ہیں مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا علمدین چلتا ہے نوز سرکار نے بھلایا ہے علمدین کہندے ہیں میری قسمت میرا مقدر رحمت علمدین کہندے ہیں مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا علمدین چلتا ہے نوز سرکار نے بھلایا ہے علمدین کہندے ہیں میری قسمت میرا مقدر رحمت یا لمزانا سریا اکھا ویٹا سوا گئے مولا علی نے ورمایا علمدین اپنیاں اکھا بن کر توجہ میرے میں میرا عقیدہ اور ایمان کملی والے دا ذکر کر دیا حضور دا ذکر سن دیا اکھا ویٹا سوا جان سمجھ لو رحمت یا عالم نے مدینے ویٹو رحمت والی کھڑکی کھول دی تھی حضرات دیں گی رامین میرا نبی اتنا لج پالے اُتھے نہ کسے دی دولت دا امبار وے کیا جاندے اُتھے نہ کسے دا وقار وے کیا جاندے اُدھر وے کیا جاندے دے پیاریاں دا پیار وے کیا جاندے نیویاں دا پرون آئے میرا نبی کونٹھی آتے چڑے بیکھتے رہ گئے حضرات دیں گی رامین اِلَم دین کہنے میں اکھاں پگ کی دیاں دو مینٹ نہیں گزرے مودالی ورمان دین اِلَم دین اکھاں کھول فرمان دین میں اکھاں کھولیاں ایک دروازے کھول کھلو تا سا مولا علی فرمان دین اِلَم دین تو ٹھہر میں انہیں حضرت دیں اِلَم دین کہنے میں مولا علی اندر چلے گئے میرے نبی دی پٹھی پٹھی آواز آ رہی ہے اِلَم دین آیا کہ کوئی نہیں یا رسول اللہ آگئے فرمایا اونو میری بار کا ویج پیش کرو اِلَم دین کہنے مولا علی نے فرمایا تاگ دارے گولڑا دی روک درے پھر دیزی فرما دینے مغزی چولے دی اَم مغزی چولے دی اَم مدین گالے لانا اے آدت ٹھولے دی رحمت عالم نے سینے لائیا فرمایا اِلَم دین جیشد کی دی بہار لینہ چاندی آزادیں حضرت دیں اِلَم دین کہنے میں قدماتیں گھر گیا مرد کی تھی آقا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقتِ نظر آقایا پائے ذرا ٹھہرو کہ میں کرلوں نظر آیا رسول اللہ ذرا ٹھہرو سارے مل کے پڑھ لو پتہ نہیں کی تھی زبانی چو نکلیا جملہ قبول ہو جائے ذرا ٹھہرو کہ میں کرلوں نظر آیا جب ہی میری حسنگے در تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے اب ہر عاشق کے گھر تشریف بلاتے ہیں ہم سب کے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ حضرات نے گیا میزے وہ سے قرآن نے گیا وما ارسل اللہ اللہ رحمد العالمین میرے آقا امام لمبی آسر ورعالم صل اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور اتنے رحمت للعالمین جتھے ماں کم نہیں آئے گی کیوں نہ میلاد کریے کیوں نہ میلاد جائے اور جتھے ماں کم نہیں آئے گی باب کم نہیں آئے گا رشنہ دار کم نہیں آئے گے تائی بھوٹ چوڑی چھے بھوٹ لمبی کہ دے وچ روشن دان کوئی نہیں کھڑکی کوئی نہیں پر آج کہندہ جدوں میں مریاں جدوں میں مریاں میں ڈیل آج ہوتے اے میرے سجڑ نیروہان لگے اور جڑے کر دے سر پیار نال گلا میری کبر دے مٹیاں پان لگے تے میں روگے اے دتی آواز یارو اور تو زینگتیوں جھڑکے جان لگے آواز آئی کبرہ نہیں کملی والے تشریف لے آواز لگے حضراتِ گرامی کیونکہ جڑا وقت میں نے دتا گیا سی میں غاصب نہ بڑھ جاما اور ممبرِ رسولتِ وعدہ کی تویا خلاف ورزی نہ ہو جائے میں تو دل میں لیے بیٹھا ہوں توفانوں کو تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلا کرتا ہے ایک اہنٹے بار پہ ساڑھا وہ گلس تیار ہوں گے برحال حضور دی محبت میں ایک جملہ بھی قبول ہو جاتے تو اڈی میری بخشوشتہ ذریعہ بان جائے گا اللہ امام الانبی آسر ورزنگی رہی فرک اٹھے ہوں گے رسول اللہ دی عظمتیاں باتاں ہنگیاں اے پیغامیں دل دی تختی تے لکھ لو دولتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا اللہ امام الانبیاء سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا صدقہ اللہ امام الانبیاء سرورِ عالم دے ذکر دا صدقہ میری تو اڈی بخشوش فرمائے جب تک بدر صاحب آ رہے ہیں انشاءاللہ وضو فرمان واسطے شاید گئے نہیں حضراتِ اکرامی تو حضور ایسے کریم نے ایسے لاجپال نے رحمت دے والے اللہ امام الانبیاء حجرہ تکوں کے ساڑے کو لائی محبت رسول والا مال اسا اپنے کو اللہ شرک دا مال رکھے ہیں حفیظ آئی نبی تردیاں پوریاں رکھی ہیں نہیں میاں صاحب فرماندے نے چوکی دا رسول اللہ دا تے دیندہ پھرداؤ کا آو لیل عشق نبی نو اے اللہ دیا لوکا حضور عجرت فرما کہ مدینہ طیبہ آئے دے مدینہ طیبہ دے چھوٹے چھوٹے بچے اس انتظار میں چوندے نے کملی والے اپنے کشان نبوت و باران کے ساڑے تے اپنی نگاہ رحمت فرمان گئے یا رونا بچے پیچ گئے یہودی دا بچہ روز آوے کملی والے نو ویکھیا کرے ایک دن میرے آقا امام الانبیاء بائر آئے وہ بچہ نظر نہ آیا فرمایا بلال جی لج پال ایک بچہ دیوار نل ٹیک لا کے میں نو ویکھ دا ہوں دا سی آج اوہ نظر نہیں آریا آرد کی تی آقا یہودی دا بچہ دے بیمار ہو گئے میرے نبی کریم نے فرمایا میرے نل پیار کرن والا بیمار ہو گئے جی یا رسول اللہ فرمایا بلال چل چلئے آقا کدھر جانے فرمایا پہلے اوہ میں نوے کھڑ آندا سی اج میں نوے کھڑ جانگا یارو رحمت عالم چل پہے چلتیاں چلتیاں حضور یہودی دے دروازے تھی آئے میرے نبی نے یہودی دے دروازے تھی یہودی بائر آیا میرے آقا نوے کے گیند ہے اے محمد تُسی میرے دروازے تھی کیوں آئے اوہ فرمایا تیرا چھوٹا جیا بچا روز میں نوے کھڑ آندا سی میں نوے پتا چلئے اوہ بیمارے پہلے اوہ میں نوے کھڑ آندا سی اج میں نوے کھڑ آیا اوہ یہودی دے اکھا میں چاسو آگئے کہہ دے ازیدیں پتر مارنیاں ازیدیں کالیاں دے نیاں اوہ جڑا جاندیاں بیاریاں دے بچیا نال اتنا پیار کر دے اپنی امد نال کتنا پیار کر دا ہووے گا گین لگا سوڑیاں میرے پتر رکیان دنا دا بغار پر اینج لگ دے چار پائی تے لے چار پر اینج لگا سوڑا پیار کر دے اجنات آئیں اوڑی کا ایسا جڑا دیاں بوے کھلے رکھ دے نینہ دے روکے گیندے حضور میرے پتر نوں کئیاں دنا دا بغار امامو لنبیا سروری آلم نے کمرے وٹ قدم رکھیا بچے نے ود دوہا دا چہرہ بیکیاں کین لگا سوڑیاں بڑا کرم کی تا جے میں نوں بے کھڑ واسطے آئے ہو پر دوانی شان دے لائے گ میرے کل محملی پسرا کوئی نہیں دوانی شان دے لائے گ تو نوں بے ٹھان واسطے میرے کل ٹکا کوئی نہیں یارو اسی حضور نوں تاوت دے یہ لوگ کی کہندے نے حضور نوں تاوت آتے دے دیو سرسکار آجان یہ بٹھاؤ گے جتے میں گیا چلیا تینوں کی پتہ میرے نبیدیاں عظمتانا اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں اے وہ تو خوشفو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں امام علمبیاء نے فرمایا اے میٹا میں نوں محملی پسریاں دی لوڑ نئی امام علمبیاں دے سرہنے والے پاسے ٹوٹی ہوئی چار پائی دے بے گئے اوہ تاس ربنی کو دوچ رکھیاں رحمت دی آلم بچے دیاں والا چنگلیاں پہ پھیر دینے حضراتے گیرامی بچہ و دوہاں دا چیرہ پیاں بے گے کملی والے دا چیرہ پیاں بے گے گے اے قریب کیڑا نظرانا پیش کراں کیڑا توفہ پیش کراں میں چانے دنیا وچھ میرے نل پیار کرنے جنت وچھ بھی میرے نال ہوئے بچے نے باب والوے کھیاں بابا محمد کی کہہ رہنے باب دی چیخ نکلی کہنے بیٹا جڑا نبی اتنی آغمتوں والے پھر خالی تو نبی میں نے بھی پڑا تھے مل کے پڑی اے لہائل حق اے لہائل آج آخری گلے پیاں کرنے حضور دی میں افلے ملا دی چانا لیو دعا سارے منگ لو مولا چنگے ساڑے نصیب کریں مولا چنگے ساڑے نصیب کریں ساڑا شافی اپنا حبیب کریں اور جدو مریعت کلمہ نصیب کریں پڑو لا اے لہائل حق اے لہائل اللہ اللہ محمد الرسول اللہ وما رسلناکا اللہ رحمت اللہ عالمین اللہ حضور دی رحمت حصد کا میری تواڑی عزی قبول فرمائے اللہ تواڑی میری اکھنٹ جو نکلوے آنسو اپنی بارگاج قبول فرمائے تغامے وے دولتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا دولتِ عشقِ نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا واخر وداو موسیقا